آج جمعہ ہے اگلے جمعہ کو ہمارے یہاں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں سب کو شاید معلوم بھی نہیں ہوگا ہم بہت غافل رہتے ہیں میرے بھائیو ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے انسان کے ایک ایک اوٹ کی بڑی اہمیت ایک اوٹ سے آپ کا امیدوار جیت سکتا ہے ایک اوٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک امیدوار ہار سکتا ہے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اس مسئلے میں پڑے رہتے ہیں اوٹ دینا جائز ہے کی ناجائز اوٹ دینا حلال ہے کی حرام اس وقت ہم اس میں پڑے رہتے ہیں وقت پر ہم کو جا کر اوٹ دے دینا چاہیے اور صحیح نمائندے کو اوٹ دینا چاہیے بہت سارے مسلمانوں کو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے اوٹ کو بیچ دیتے ہیں پیسے لے کر کے اوٹ نہیں دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ صحیح امیدوار کو منتخب کریں یہی آپ کے نمائندے انہی کی تعداد کی بنیاد پر قانون بنتا انہی کی تعداد کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں آج جن لوگوں کی میجارٹی ہے وہ میجارٹی کی وجہ سے ہمارے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ اوٹ دینا نہیں دینا اس شکر میں پڑے ہیں ہماری کتنی مسجدوں کو منہدیم کر دیا گیا آپ اوٹ دینا یا نہیں دینا اس میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے کتنے مدرسوں کو بند کر دیا گیا آپ اوٹ دینا نہیں دینا اس میں پڑے ہوئے ہیں کتنے لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا آپ ہمیشہ اس میں پڑے رہتے کرنا نہیں کرنا میرے بھائیو ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے یہاں پر ہم کو اوٹ دینے کا اختیار ہے آپ کے ایک اوٹ کی وہی اہمیت ہے جو ہندوستان کے سب سے بڑے آدمی کے اوٹ کی اہمیت ہے اپنے اوٹ کے پاور کو سمجھیں ہم ہندوستان کی تاریخ بدل سکتے ہیں ہم ہندوستان کی تاریخ بدل سکتے ہیں اور ہمارے اصلاف نے ایسا کر کے دکھایا پچھلے بار اسمبلی انتخابات میں بیداری آئی الحمدللہ تمام لوگوں نے اوٹ کیا نتیجہ کیا ہوا ایک ایسی حکومت آئی جس نے سب کے ساتھ حسن سلوک کا سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا اور ہم جانتے ہیں کچھ مسائل ہیں کچھ مسائل ہیں اور رہیں گے بھی لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہمیں برداشت کر کے بڑے بڑے مسائل کو ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر تنقید کر کے اور مسائل میں الجھائیں آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے وجود کا مسئلہ ہے ہمارے دستور کا مسئلہ ہے ہمارے قانون کا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے آج آپ کو اوٹ دینے کا اختیار ہے ہو سکتا ہے کل یہ اختیار آپ سے چھین لیا جائے آج حالات بہت گمبیر ہیں بہت سنگین ہیں لیکن جن لوگوں کے اوپر ضرب نہیں پڑی ہے وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم اپنا کھل کر کے آج جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں میرے بھائیو دستور کی بنیاد پر کر رہے ہیں جس دن دستور نہیں رہے گا اس دن ہم کچھ نہیں کر سکیں گے ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر سکیں گے میرے بھائیو اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ خود بھی اوٹ ڈالیں اپنے دوستو احباب کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی اوٹ ڈالنے کی ترغیب دلائیں اتفاق ایسا ہے جمعہ کا دن ہے ہو سکتا ہے جمعہ کے بعد بھیڑ زیادہ ہو جائے اور عام طور پر ہوتا ہے آپ اس کا انتظار نہ کریں اول وقت میں کام کرنے کی کوشش کریں ساتھ بجے صبح پولنگ بوت پر پہنچ جائیں آپ اپنے اوٹ کا حق رائدہی کا استعمال کریں جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس کو اوٹ دیں لیکن اوٹ ضرور دیں اپنے اوٹ کو ضائع نہ کریں ورنہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائے